تلنگانہ میں ساتھ ڈسمبر کو ہونے والے اسمبلی الیکشنز میں کچھ اسمبلی سیٹوں کے سوا سارے ریاست میں جماعت اسلامی ہند نے ٹی آر ایس کی تائید کا اعلان کیا ہے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند ریاست تلنگانہ کے امیر حلقہ حامد محمد خان نے بتایا کہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی مجلس شورا نے اس فیصلے کے سلسلے میں ملک اور ریاست کی سیاسی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا ریاست میں پچھلے دس سال کے دوران مختلف پارٹیوں کی حکومتوں کی کارکردگی کا معازنہ کیا اور اس سلسلے میں کیے گئے مختلف سروے کے نتائج کو سامنے رکھنے کے بعد اور تمام سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داروں سے تفصیلی ملاخاتیں بھی کی گئی اور پھر ان تمام تفصیلی جائزوں کے بعد ہی جماعت اسلام ہند حلقہ تلنگانہ کی مجلس شورا اس نتیجے پر پہنچی کے کیسی آر کی سروراہی والی تلنگانہ راشت یا سمیتی کی تائید کی جائے چند ایک مستستیاں اور کچھ حلقوں کے سوا ریاست میں تلنگانہ راشت سمیتی کی تائید کرنے کا فیصلہ کیا ہے جماعت اسلامی میں حلقے تلنگانہ اور ایسا کی مجلس شورا نے اس فیصلے کے سلسلے میں ملک اور ریاست کے سیاسی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا اور ایک پولٹیکل کمیٹی بنائی سٹیڈی کمیٹی اور اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں جائزہ لیا اور جدید طریقوں سے بھی مختلف ریپورٹس حاصل کرنے کی کوششیں کی گئیں اور ریاست میں پچھلے دس سال کے دوران مختلف پارٹیوں کی حکومتوں کی کارکردگی کا تقابل کیا گیا اس سلسلے میں کیے گئے مختلف سروے اور ملک اور ریاست کی سیاسی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ریاست میں پچھلے دس سال کے دوران میں مختلف پارٹیوں کی حکومتوں کی کارکردگی کا تقابل کیا اس سلسلے میں کیے گئے مختلف سروے کے نتائج کو سامنے رکھنے کے علاوہ ریاست بھر میں اپنے ذرائع اور مختلف سروے بھی کروائے اور تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں سے تفصیلی ملاقاتیں کی گئیں ان تمام تفصیلی تجزیے کے بعد جماعت اسلامی ہن کی حلقے کی مجد سے شورا نے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ملکی سیاست میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مرکز میں پی جے پی کے اقتدار پر آنے کے بعد سے ملک کی صورتحال میں مسلسل خرابی اور ڈیٹاریویشن ہوتا جا رہا ہے جبکہ جماعت اسلامی ہن یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں اقتدار پر ہمتنی سیاست کا تصور عام ہو یہاں کا جو وفاقی دھاچہ ہے وہ وفاقی دھاچہ محفوظ رہے دستور اور خالون کی حکمرانی ہو من مانی نہ چلے اس لئے جماعت اسلامی ہن سیکلر اور دنری کی نگاہ سے دیکھی ہے اور ایسی ہر پارٹی کو وہ مسترد کرتی ہے جو فستائیت میں یقین رکھنے والی ہو اور سماج کو مختلف خطوط پر تقسیم کرنے والی ہو جماعت اسلامی ہن جلنگانہ کا یقیار ہے کہ ڈی آر ایس ایک سیکلر پارٹی ہے پچھلے دس پندرہ برسوں کے دوران ریاست میں عوامی بہبود کے کاموں کی انجام دہی اقلیتوں کے فلاحی اسکیموں کے نفاظ عمر و قانون کی برقراری اور تمام طبقات کے لیے معاوی خوشگوار خوف سے پاک ماحول کی تشکیل میں دیگر حکومتوں کے بالمقابل نسبتاً کامیاب رہی ہے ٹی آر ایس کے مستقبل میں پی جے پی کے ساتھ اتحاد کے اندیشے کے مطالب یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس وقت ہمارے سامنے اسمبلی انتخابات ہیں پارلمانی انتخابات نہیں جماعت اسلامی ہن کا خیال ہے کہ ملک کے عوانت سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور کوئی بھی سیاسی پارٹی ڈر اور خوف کا ماحول پھیلا کر کسی بھی گروہ کو اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکتی اس موقع پر پوری شدت کے ساتھ یہ بات بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہن نے جلنگانہ کے ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں ضرور ٹی آر ایس کی تائید کا فیصلہ کیا ہے لیکن دو ہزار غنیس کے پارلمانی انتخابات میں اگر ٹی آر ایس بی جے پی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مفاہمت کرتی ہے تو جماعت اسلامی ہن اسی طرح اور اسی طریقے سے اس کی مخالفت کرے گی جس طرح اس نے دو ہزار چار میں یم ڈی اے میں شامل ہونے والی تنگو دیشم پارٹی کی مخالفت کیجھی اور اس کو اختیار سے پیدخل کرنے میں کامیابی حاصل کی دوستو ان تمام مباحث اور دلائل کی روشری میں ہی جماعت اسلامی ہن تلنگانہ کی مجد سے شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست تلنگانہ کی ترقی بہتر حکمرانی گوڈ گورننس اور یہاں رہنے والے تمام ٹھالا میں ہونے والے تلنگانہ کے اسمڈی انتخابات میں پی آر ایس کے امیدواروں کی تائی کی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں ٹھالا ملٹی لنگوال نیوز چینل ملٹی لنگوال نیوز چینل